ملک الموت نظر آتے ہیں تو ملک الموت اسے اپنی سیڑھی پر سے دیکھ لیتا ہے اور اپنی نظر اس پر مرکوز کرتا ہے تو یہ نظر مرنے والے کی آخری حالت ہوتی اسے ابن حاتم نے روایت کیا ہے اب جب ملک الموت دیکھتا ہے اور جس شخص کی جان نکل رہی ہوتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے گویا کہ وہ ظاہری بصیرت نہیں رکھتا لیکن اب بات جسم سے آگے نکل گئی وہ اندھا جسمانی طور پر تھا روحانی طور پر نہیں تھا کیونکہ اندھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو روح ہوتی ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہے وہ تو جسم میں ایک کمی کی وجہ سے روح چونکہ جسم کے تابع ہوتی ہے اس لئے دنیا میں نہیں دیکھ پاتی لیکن یاد رکھو کہ قیامت میں معاملہ جدہ گانا ہوگا اور پھر جنت میں جو شخص جائے گا تو وہ جو جنتی جو دنیا میں اگر اندھا رہا ہو یا لنگڑا لہا ہو یا کسی بھی قسم کا پاہج رہا ہو اس کی تمام یہ تکالیف کمیاں دور کر کے اسے پرفیکٹ بینگ کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا جنت میں کوئی چیز امپرفیکٹ نہیں ہوگی تو وہ جو شخص جس کی ابھی جان نکل رہی ہے جو اندھا آدمی ہے اب وہ جسمانی لیول سے روحانی لیول پر آ گیا ہے اور روح جو ہے وہ ملائکہ کو دیکھتی ہے اور دیکھ سکتی ہے اچھا حضرت حاکم بن عبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرامہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اور حضرت اکرامہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہے اور حضرت اکرامہ جو ہے وہ ان کو کئی صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ جب ملک الموت اندھے کے پاس آتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے جاتا ہے تو کیا وہ اندھا شخص اسے دیکھتا ہے حضرت اکرامہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں دیکھتا ہے اسے ابن عبید دنیا نے روایت کیا ہے تو بارال تابعین کو یہ مسئلہ بڑا واضح تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو شخص ظاہری طور پر جسمانی طور پر کسی کمی کا شکار ہو اس کی روح بھی اس کمی کا شکار ہو ایسی بات نہیں ہے مثالی طور مثال کے طور پر کچھ بچے ہیں جو پیدائشی ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ اس لیول پر نہیں ہوتا جس پر ایک صحت مند دماغ کو ہونا چاہیے اگین یہ جسمانی مسئلہ ہے روحانی نہیں روحانی طور پر تو ہر روح کامل ہے جسمانی مسائل کے وجہ سے چونکہ روح جسم کے اندر ہوتی ہے تو اب وہ جسم کی فالو کرتی ہے اس وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں I hope that answers your question السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو again don't forget کہ جنات کے اوپر فرشتوں کے اوپر جنت کے اوپر جہنم کے اوپر مرنے کے بعد برزق کے حالات ان تمام پر قیامت کی نشانیاں ان تمام پر بڑی تفصیل سے پلیلسٹس موجود ہیں اچھا جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو پھر بعض لوگ جن لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تنقید کرنا مقصد ہوتا گئتا ہے اچھا اتنا کام کیا اور سیرت نبی پر بھی کام نہیں کیا again آپ شاید نئے آئے ہیں ہم نے سب سے پہلے کام ہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کوئی آٹھ سال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کر کے چار سو سے زائد دروس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمع ہوئے ہیں وہ بھی پلیلسٹ موجود ہے اچھا جب لوگوں کو یہ بتاؤ تو آگے سے کہتے اچھا خلفہ راشدین پر ہی کام نہیں کیا دوسرے کاموں میں لگ گئے ہیں تو بتاتا جنوب خلفہ راشدین پر بھی کام ہوا ہے تو پھر آگے سے تنقید کرنے والے کہتے ہیں میں یہ بات بتا رہا ہوں جو عجیب لوگ ہیں اچھا اہلِ بیعت پر کام ہی نہیں کیا تم نے جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرہ مبارکہ امام حسن امام حسین کی سیرہ مبارکہ محمد بن حنفیہ کی سیرہ مبارکہ اسی طرح امام زین العابدین اور مختلف اہلِ بیعت کے اوپر بھی سیریز موجود ہے ایک بازابطہ بقام اہلِ بیعت پر شان اہلِ بیعت پر تو بہت سارا اس میں کام ہوا ہے دیگر صحابہ پر بھی کام ہوا ہے تو again you know وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بولنا ہے یہ بڑی it's sort of kind of when I look at these comments I'm like okay this person is saying without checking اس نے دیکھا نہیں ہے ایک دفعہ بھی بس اس نے بس آیا اور اس نے بس تک چھٹ کمنٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگتا نا زیادہ پانچے سیکنڈ لگا ہے کچھ ایک تیر مارا چلا گیا کہ بھئی لگے اور دوسرا پھر کلچتا رہے who cares anyway تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ لوگ جو پرانے ہیں وہ شاید اکتا بھی رہوں گے کہ بار بار کیوں بتا رہے اس کی وجہ یہی کیونکہ سوالات جو میرے پاس آ رہے ہیں وہ اس طرح کیا آ رہے ہیں کہ وہ بندے نے چینل ایک دفعہ بھی اس نے تکلیف نہیں کی ہوگی کہ دیکھیں بھی چینل کے اوپر کیا کے کانٹنٹ موجود ہے الحمدللہ سبح الحمدللہ کوئی ساڑھے سات ہزار ویڈیوز موجود ہیں کہ بندہ اگر ایک ایک ویڈیو بھی دیکھتا رہے نا تو روز کی تو اس کو کئی سال لگ جائیں گے بلیلیس میں جا کے بلیلیس چیک کرنی یا کریں بار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری